آپ سبھی کا منگل ہو یہاں پر ویڈیو میرے ویشیش اشارہ کر رہی ہے گھر کے بڑے بزرگوں کے لیے عام طور پر دادا دادی ہوتے ہیں آپ اپنے پوتے پوتیوں کے اندر اتنے رم جاتے ہیں اچھی بات ہے آپ کو پورا گیان ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے لیکن یہاں رم نے کرتے کہ ان کی میٹھی میٹھی باتوں پہ ان کی ہسائیوں پہ آپ بھی اس میں کھلے رہتے ہیں خوش رہتے ہیں بہت زیادہ بہت سکول کی باتیں پوچھ لیں گے پھر وہ کہے گا دادو دادی میں یہ پویم سناوں ہاں بیٹا تو سنا دے میں یہ بتاؤں یہ کر دے وہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا چار سال کا یا چار سال کی ہو جائے گی تو اور کوششن کرے گی تو ہم اس کوششنوں کو لے کے دیکھو بچی کتنی انٹریجنٹ ہے بچہ کتنا انٹریجنٹ ہے اس طرح کر کے ہم لوگ اپنا جیون پاس کر لیتے ہیں لیکن آپ حقیقت میں یہ دیکھو کہ اس بچے کو آپ سے ملا کیا کیول آپ سے مانٹریٹ بہت بہت دیکھ طور پر سارے سکھ ملے لیکن ویشیز سنسکار نہیں مل پائے ارے وہ پڑھا تو بچہ تو پڑھی رہا ہے حسیار تو ہے یہ اسکول میں بھی اس کو ساری چیزیں مل رہی ہیں گھر میں بھی اس کے ممی پاپا کر رہے ہیں یہاں پر پھر دھیان دینا ممی پاپا سے ہٹ کر آپ کے پر بات کر رہا ہوں دادہ دادی پر ویشیز طور پر آپ کے رپیہ کر کے ایک نیم بنا لیجئے کہ آپ تو کم سے کم ایک قسم کھا لیجئے اس کی ممی پاپا الگ چیز ہے کہ آپ کو اس سے یہ بھی نہیں پوچھنا بیٹا پڑ پڑ یہ بھی نہیں کہنا پڑ 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 بیٹا بڑا بننا نام کمانا یہ پڑنا بس پڑھائی کا پریسل دی رکھیں نہیں 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 آپ دادہ دادی ہیں بہت پیارے دادہ دادی ہیں آپ کے دل میں اس کیلئے بہت جگہ ہے اور وہ اپنی ممی پاپا کی بھی چھوٹی چھوٹی سکایتیں بھی آپ سے کرتے ہیں یا کرتی ہے میری بھاونہ یہاں پر یہ ہے ان بچوں کو ڈیلی آپ کو دو کہانے آپ کا دادہ دادی کا فرض ہے دو کہانی جرور سنانی چاہیے اور اس کے بعد اس کو کہنا چاہیے بیٹا اس سے کیا شکشہ ملتی شکشہ بھی آپ کو دینی ہے پہلے ان سے سمجھو نہیں سمجھو بہت چاہ چھوٹے بھی ہوں پھر آپ ان کو بتاؤ شکشہ ایک دیز دھرم سماج تو دیز دھرم کے اوپر بہت دیز دھرم سماج کے اوپر بہت ضروری ہیں گیتہ پریس کے اندر بہت ساری چھوٹی کتابیں چھوٹے بچوں کے لیے جو نرسری کے بچے ان کے لیے بھی چھوٹی کتابیں ہیں جو پہلی کلاس کے ہیں پرائمری اور بڑی پرائمری کلاس کے ہیں اس کے لیے اور تھوڑے بڑے بچوں جائیں گے میڈل کلاس کے ان کے لیے چار سال سے چودہ سال کی امور ہوتی ہے سنسکار دینے کی میں تو خود کہتا ہوں جس گھر میں دادا دادی ہیں میرے پیتا جی کہتے تھے کہ جس گھر میں دادا دادی اچھے سمجھدار ہیں وہ گھر سورگ ہے پوری طرح سورگ ہے آپ لوگ گھر سورگ ہے کرپیا کر کے ایک چیز پر تو گوھر کر دیجئے کہ آپ اپنا کرتا ہوئے پوری طرح نبھائیے اگر آپ اگر آپ میں سے بائی دیوئے کوئی بڑا بزرگ انپڑا نہیں کر کوئی بات نہیں اپنی طرح سے جو اچھی باتیں ہیں آپ کے پ اچھے باتیں کرنا اور ساتھ میں لیکن عام طور پر دادا دادی لگ بک سمجھدار ہیں پڑھنے لکھنا جانتے ہیں تو ان کو کہانیاں پڑھ پڑھ کے روز سنانے چاہیے آپ اپنے آپ کو پرپیر رکھئے آپ بھلے سرویس کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں لیکن آپ پر ایک نیم ہونا چاہیے کہ میرے کو تیس منٹ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا ہے دادی کا بھی نیم ہونا چاہیے کہ تیس منٹ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا ہے تو اس طرح سے بچوں کے لیے اچھا رہے گا کتابیں بہت ساری ہے پنس تنتر ہے ہیتوب دیس ہے آپ یہ سب جاتا کہتا ہے یہ سب کہتا ہے شکشہ پرتکانی ہے اسی پرکر سے اور بہت ساری ہے اپنے رمائن کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اپنے بھاگوت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں ایکچول میں پڑھنا اور اس کو سمجھانا اور اس کو چھوٹے سے روپ میں بتانا یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے نہیں تو بچے کو دھرم کے پڑتی کوئی روچی نہیں تھی پڑھ لے کے بڑے بن جاتے ہیں بچے کو کہتا ہے کسی پرکار سے دیس کے لیے نہیں وہ خالی دکھا کرتا ہے ہاں دیس کے لیے باقی اس کو کوئی سمجھانا اس کو خالی اپنے کمائی سے سرویس سے مطلب ہے اپنے بیپار سے مطلب ہے اسی پرکار سے اگر آپ کہتا ہے سماج کے بارے میں اچھی باتیں نہیں بتائیں گے اچھی چیزیں نہیں بتائیں گے تو اس کو بھی اس سے بھی کوئی مطلب نہیں کیونکہ سرویس کرنے میں ان کے بچوں کا سمجھ اتنا اوپر سے صبح شام تک بھی جاتا ہے ان کو ہو سی نیتنکو کیل سنیوار رہیوار ہی ہو ساتا تھوڑا سا اسی پرکار سے آپ اس چیز پر بھی گوھر کر لیجئے کیونکہ بچوں کو آپ جو دے رہے ہیں وہی بچے آپ کو پی کریں گے یہ نوٹ کر لیجئے میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں سب کی بات کر رہا ہوں کوئی میں اچھوتا نہیں سب کچھوں کہنے کرتی ہے اگر آپ ان کو پڑ 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 بیٹا بڑا بننا نام کمانا ڈاکٹر بننا انجینئر بننا افسر بننا جو بھی کچھ بننا ٹھیک ہے نا پروفیسر بننا کچھ بھی بنو لیکن وہ بچہ پھر ججبہ آپ کے بھاوناوں سے نہیں اٹیچ ہوگا وہ کل دکھاو کیلئے کہ ممی میں آپ کا ہوں پاپا میں آپ کا ہوں اس سے بات نہیں ہے لیکن اگر وہ ویدیش چلا گیا یا کہیں بھی چلا گیا تو اس کو آپ سے کوئی ویشیش وہ نہیں ہے بس دور دور سے میٹھی میٹھی باتوں والا کھیل چلتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے گھر میں بھی جو بچہ رہتا ہے اگر آپ کی نہیں مانتا ہے نہیں سنتا یہ آپ کو بہت ہی ویسے خوب پیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم بیمار پڑیں گے ہمارے ساتھ کچھ ہو تب ہی وہ بچہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہے تب ہی وہ سورن کمار کلائے گا تو سارے دن تو تین سو ساٹھ دن تو کہہ گیتے ہیں وہ چھاتی چھولتا ہے پانچ دن بیمار پڑھ کے سیوہ کر دیتے ہیں تھوڑی سورن کمار ہو گیا وہ تو سا کرتا ہے مین چیز یہاں پر کیا ہوتی ہے میں سبی سے یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے بزرگوں سے آپ کو معلوم ہے کہ سورن کمار کا جو سبدوں سے بھی آپ کی چھاتی نہ چھولے آپ کے ہردے میں ٹیسٹ نہ پیدا ہو اس کو بولا جاتا ہے کم سے کم یہ تو آپ نوٹ کر کے چلیے لکنی کب آئے گا کیسے آئے گا چار سال جو چودہ سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو بڑے بزرگوں کا کرتا ہے بہتا ہے ویسے یہ بات ماں باپ کے لیے بھی لاغو ہوتی ہے ماں کے لیے ویشش طور پر ہوتی ہے کہتے ہیں ماں سے بچے زیادہ ٹیچ ہوتے ہیں دوتیائی لیکن پھر بھی میرا بیسے آج یہاں بڑے بزرگوں کے لیے تو آپ گوھر کریے گا اور خوب اچھے ڈھنگ سے اپنے پوتے پوتیوں کو کھلاتے پلاتے ہساتے خود ہستے لیکن گیان چرچہ ضرور ہونی چاہیے آپ کا کوئی بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ تُنہیں پڑھائی کری نہیں اگر آپ کو مانو پڑھانے کی ڈوٹی ہے تو وہ الگ پیریڈ آپ کا لیکن باقی ہے آپ کا تیس سے ساٹھ منٹ ایک الگ سے پیریڈ ہونا چاہیے جس نے بچوں کو دیج درم سماج کے بارے میں اچھی باتیں بتائی جائے ان کے سواستے کو لیکن اچھی باتیں بتائی جائے ان کو اور بھی بہت سارے نیتک چیزیں بتائی جائیں یہ آپ کا ڈیلیہ کرتے بھی ہونا چاہیے کہانی سنانا سکھ شاپرد اور اس کے بعد ان سے پوچھنا اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں کتابیں پڑھنے والے بن جائیں تو کتابیں پڑھنے کے لیے پراریت کرنا منگل کامنے نمشکار